دنیا دے لوگ بہت بمہ پرمہ بچ فسے ہوئے نے ایک ماہی دے میں فون کیتا کہنی جی میں کسے کنوں اپنے لڑکے دی رشید کھا لی ہے کہنی پائش صاحب جی وہ کہنے توڑے ہوتے بہت ساڑھ ستی چل رہی ہے ایک سال بہت پارا ہے تیرے لڑکے ہوتے تا کہنی ہونو گڑی بیک کر کے باہر کڑن لگاتا ہوں گڑی گیٹ دے کولے نہ لگ گئی تا پھر کہنی اسی جدو بیہار چل لیتا مورے کوئی ایک آٹو والے نے مورے کر دیتا ہو وہ بھی گڑی دی کہنی لیڈ فٹ گئی تا میں انہوں کیا بھی ایتے آم ہی اس طرح ہوندہ رہنا ایتنا تو اسی بہم پرم میں جاؤں گے تا دیسے جے سائیکولوجی افیکٹ جدو کوئی تو انہوں دھس دن دے ایتنا تو انہوں نیچرلی برت دا ہوتا قدرتی طورتے اس طرح ہونے تا اوہ پھر توڑے منچ ایک بہم پرم پہ جانا اوہ کہیں بھائی صاحب جی بہت اکھے میں انہوں کیا وحی کر جی دا نام جپو کارویج پاٹ کرو بانی دا گروہ نے لکھے دیتا ہے دوخ روگ سنتا پترے سنی سچی بانی سنت ساجن پہس رسے پورے گرتے جانی گروہ دی بانی نل جڑو ہونو جدن دا سکم نیسے دا پاٹ کر دی ہے تو دا من ٹکاؤ بچے بچے بی ٹھیک کہن تو پہوے اے وڈے نل جڑن تو بھاد پھر شوٹیاں چنتا ماننی رہنی اکال پر خواہ گردے نام نل جڑنے کرامیچ نام جپو کسے بھی چیز نو بدھونا ہووے وہ دا جھاگ لونا پہن دا ایک چم چا دیں دا دو تین کلو دو دو چپا دے ہوں وہ دو دو دیں ہی بن جند دے ودہ ہے ایتنا کارویج پا جھاگ لائیے پوجن پر شد دا چا پانی بنون لگ گیا ہم بچے ہیں دو دو بنون لگ گیا جرور سے ٹکے کیا کرو پانچ ست وار ست نام سری واہ گرو ست نام سری واہ گرو وہ دن اٹھ پائی کر دے اندر سکون ود ہے کیونکہ گرو نے لکھ کے دیتا ہے جتے سارا پروہار پھر نام جپن لگ جائے چاپین لگ گیاں بنون لگ گیاں پوجن شکن لگ گیاں واہ گرو کہیے اتھ پاتشاہ نے لکھ کے دیتا سمرو سمر سمر سکھ پابو کل کلیشتن مہ مٹابو انیاں بینتیاں پروان کرنیاں پول چکری کھمہ بخشنی ساریاں سنگ تاندہ تانواد آخری پنگتی سربن کریے پھر سماپتی ہے سادو سنگ پر آپ تے نانک رنگ مرن ہر جیٹ رنگ اللہ تستنی جس کے پاگ مطن واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح